موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغا ارعاه استغنا انا الى ربک الرجعا ارعیت اللذی ينها عبدا اذا صلى ارعیت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارعیت ان كزب وتولى علم یعلم بئن اللہ یرا کلا لئن لم ينتهل نصفعا من ناسیہ ناسیت کازبت خاطئة فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ کلا لاتطعه واسجد وقترب صدقاللہ العصیب یہ آخری آیت جو ہے اس جو ابھی میں نے تلاوت کی آیت اس سجدہ ہے ایک سجدہ آپ فوراں کر لیجئے باقی یہ کہ دوران بیان یہ بار بار آئے گی تو پھر سجدہ دورانے کی ضرورت نہیں ہوگی رب شحل صدری ویسر لی امری وحل لقنة من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا مرزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل مرزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمين ذہن میں تازہ کر لیں کہ آج کل ہمارے متعلق سلسلہ کیا ہے جو سب سے پہلی چار وحییں حضور پر آئی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آیات جو بعد میں آئی ہیں ان کو جوڑ کر صورتوں کی شکل دی گئی ہم ان کا سلسلہ وار مطادہ کر رہے ہیں سب سے پہلی وحی صورت العلق کی پانچ آیات وقی آیات جو ہے وہ بعد میں آئی ہیں اور پھر ان میں جمع کر دی یہ سب حضور کے حکم سے ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کسی کا اجتہادی معاملہ نہیں ہے کوئی علل ٹپ نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ حضور کے فرمانے سے ہوتا تھا کہ جب کوئی آیتیں نئی نازل ہوئیں ان کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے آگے رکھ لو اس طریقے سے آپ گویا کہ ترتیب فرماتے جاتے ہیں حضور پر دوسری وہی صورہ نون یا صورہ قلم کی ساتھ آئیتیں اور اس کے بعد اور جو ہے کافی طویل صورت ہے وہ پھر اس کے اندر دوسری حصے جمع ہو گئے بعد میں اسی صورہ مضمل کی ساتھ یا نو آئیتیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے اور آیتیں جمع ہوئی اور چوتھی وہی صورہ مدسر کی ساتھ آئیتیں ہیں پانچویں وہی صورہ فاتحہ یہ گویا کہ یہ بھی سات آئیتیں ہیں تو پانچویں وہی جو ہے سات آیات تو مشتمل وہ پہلی مکمل صورت ہے جو حضور پر دازل ہوئی ہے اس سے پہلے یہ آیات نازل ہوتی رہی ہیں پھر میں ایک اور بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان چاروں صورتوں میں تین تین حصے ہیں تین تین مضامین ہیں اوپر تو وہ آیات ہیں جو خاص حضور سے متعلق ہیں حضور سے خطاب کر کے کہیں گئی ہیں پھر ایک مضمور ان میں جو مشترک ہے وہ تدریجاً آخرت کا تصور ڈیولپ کیا گیا ہے فلسفہ آخرت اور تیسرا مضمون ہے جو حضور کے مخالفین تھے اُن کا تذکرہ ہے اُن میں سے تین نمائی کرداروں کو لیا گیا ہے اب یہاں آپ جان لیجئے پہلی بات تو یہ کہ حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا اور جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جو مخالفت ہوئی ہے وہ تین برس تک اس مخالفت کے بارے میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے وہ مخالفت ذاتی طور پر شخصی طور پر حضور کی تھی ابھی ایمان لانے والے چند تھے اُن کی لوگوں کو زیادہ پرواہ نہیں تھی انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جو ہے کوئی بڑی شہ بن جائے گی اور بڑی تحریک بن جائے گی اور ہمارے لیے وہ بہت خطرے کا باعث ہو جائے گی ہمارے مفادات کے لیے ہمارے اختدار کے لیے بہت وہ شکل یہ تھی کہ بس وہ اس میں جو اصل مرکزی شخصیت ہے اگر کسی طرح اس کو داغذار کر دیا جائے اس کی کریڈیبیلیٹی ختم کر دی جائے یا یہ کہ اس کی ویل پاور کو کرش کر دیا جائے اتنا اس کا ساتھ کیا جائے معاملہ کہ ان کی قوت ارادی جواب دے جائے تو باقی صاحب خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو اصل میں تو جو ہے اس تحریک اس دعوت کی اصل جڑ اور بنیاد تو حضور کی شخصیت ہے دوسری بات یہ کہ اس میں بھی ابتدائی تین سالوں میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فیزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی کوئی مار دھار کوئی کوئی جو ہے ایسالٹ فیزیکل ایسالٹ وہ نہیں ہوئی ہے تو یہ تین سال کی بات ہے چوتھے سال سے چونکہ اب اس بات ایسی پیدا ہو گئی کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہم اسے مشتہ غبار سمجھے تھے یہ تو آندھی بن گئی ہے اور اب خاص طور پر یہ کہ ہمارا نوجوان طبقہ ان کی طرح متوجہ ہو گیا ہے ہمارے نوجوان ہی ماندار ہیں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے غلام شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہ تو یوں سمجھئے کہ کوئی جو ہے بارود کا زخیرہ ہو اس میں چنگاری ڈالنے والی بات ہے غلام جو ہے نبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے مقہور تھے مظلوم تھے تو ابھی تو خیر وہ چپ تھے ایک روایت دنیا کی چلی آ رہی تھی انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہوا تھا لیکن اگر ان کے اندر یہ نئی دعوت آ گئی اور انہیں اپنے تشکل کا احساس ہو گیا تو پھر یہ کیا کریں گے بارود پھٹے گا دبابا ہو جائے گا لہذا اس کے بعد جو پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے وہ فیزیکل پرسیکیوشن مار دھار بھوکے رکھنا نوجوانوں کو خاص طور پر زنجیروں میں باندھ کر دھروں میں ڈال دینا فاقے دینا کھانے کو نہ دینا مارنا اور خاص طور پر مارنے کا عمل جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا ظاہر بات ہے کہ ان کو تو کوئی پروٹیکشن تھی نہیں نوجوانوں کو بھی ہوا مارا گیا اس لیے کہ نوجوانوں پر بزرگوں کو حق ہوتا ہے بزرگ جو ہے وہ جو کچھ چاہے کر لے باپ جو چاہے کر لے چچا جو چاہے کر لے لیکن یہ کہ غلاموں کو معاملہ تو بہت کیا آگے تھا ان کا تو فیرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا جو ان کے آقا تھے وہ مالک تھے اس معاشرے میں تو انہیں اختیار تھا جب چاہے اپنے غلام کو زبا کر دیں مار دیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا جیسے آپ کی کوئی بکری ہے آپ جب چاہے زبا کریں اور اس کا گوشت ہوئے پکھا کے کھائیں کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا کیا تم نے تو اسی طرح کا معاملہ غلاموں کا تھا ملکیت تھے جیسے بکری ملکیت تھے ویسے وہ بھی ملکیت تھے تو یہ تدریجن ہوا ہے معاملہ عیضہ کا اور جس کو پرسیکیوشن کہتے ہیں ابتلا کہتے ہیں ٹارچر کہتے ہیں اس کا معاملہ ہوا ہے ابتدا میں جو ہے وہ صرف شخصی پرسیکیوشن حضور کی وہ بھی زبانی قدامی ہے البتہ یہ ہے کہ پھر اس کے اندر کردار تین رفتہ رفتہ نمائیں ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کا یہاں پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان میں کچھ لوگ تھے جو بدترین لوگ تھے ہر خیر سے خالی انسانیت سے بھی آری انسانی جوہر سے بھی محروم نہ اخلاق نہ جرت نہ شجاعت ان کا جو نمائندہ کردار ہے چونکہ یہ بدترین کردار تھا اس کردار کا نمائندہ ہے ابو لہب بدترین انسان یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف وہی شخص ہے جس کا نام لے کر جوہے وہ اس کی مضمت کی گئی ہے زجر و توبیت کی گئی ہے اور یہ کہ اس پر پوری صورت مادل ہوئی ہے تبت جذابی لہبی و تب ماغنا عنہ مالوہ و ما کسب سیسلا نارن ذاتا لہب و امراتوہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل بمسط ایک دوسرا کردار تھا جو مخالفت میں تو شریعت تھا لیکن دنات اور کمینگی اس میں نہیں تھی شجاعت بھی تھی سخاوت بھی تھی یعنی جو ان کے معاشرے کے اندر جو اچھے اصحاف تھے جن کی بنا پر لوگوں کی تعریف کی جاتی تھی وہ ان میں موجود تھے لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے مخالفت میں شدید ہوئے لیکن ان کی مخالفت بھی کھل نم کھل آتی سامنے سے وار کرتا پیچھے سے نہیں ایک گھٹیا کردار ہوتا ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے لیکن یہ لوگ جو تھے اس اعتبار سے ان کا کردار جو ہے بڑا مختلف تھا اس کی دو شخصیتیں تھی نمائیں اس وقت قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ابو جہل ابو جہل جو ہے وہ بہادر انسان تھا اور وہ جو کچھ وہ اس کے دل میں ہوتا تھا سامنے کہتا تھا اور وہ مقابلہ کرتا تھا سقی بھی تھا یعنی یہ اصاف سارے اس میں موجود تھے لیکن یہ کہ وہ سخت ترین مخالف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خاص طور پر یہ کہ اس میں عسمیت جاہلیت بہت تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد نے آ کر ہمارے اندر تقسیم پیدا کر دی ہمارا اتحاد ختم کر دیا قریش کا قبیلہ تقسیم ہو گیا ہے بیٹا ایمان لے آئے باپ کافر ہے ہو گئی تمدیلی ہو گئی تفریق شہر ایمان لے آئے بیوی کافر ہے بیوی ایمان لے آئے شہر کافر ہے تو کوئی ایک گھر گھر ایک جو ہے جنگ چھڑ دی جب ایک قبیلہ آپس کے اندر اس شکل میں مبتلا ہو جائے گا تو دشمنوں سے لڑنے کی طاقت کرا رہے گی یہ تو آپ کو معلوم ہے قبائلی وہ معاشرہ تھا اور قبائلی معاشرے میں تو ہر وقت جو ہے مسابقت اور مقابلہ رہتا تھا اب اس میں یہ کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ امانس ایٹسیلف ایک گھر جو خود اندر سے ملقصیم ہو اب وہ کیا کھڑا ہوگا کیا ریزیسٹنس کر سکے گا تو اس کو سب سے زیادہ یہ بات تھی کہ محمد نے آکے ہمیں پھار دیا تخصیم کر دیا ہمارے گھر گھر میں جو ہے انہوں نے لڑائی اور اختلاف پردہ کر دیا ہے تو یہ حمیت جاہلی ہمارا جو قبیلہ قریش اس کا جو زور اور اس کا جو روگ اور اس کا جو بھی ایک بہیسیت ہے عرب کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ کھلنگ کھلا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی دوسرے اصاف جو ہیں جو وہاں پر بڑے سمجھے جاتے تھے کہ ایسے ہیں جن کے بنا پر کسی شنس کی عزت کی جاتی تھی وہ وہ کہ جو بہادر ہو حملہ کرے تو سامنے سے کرے اور وہ یہ کہ وہ اپنے دین میں سچا ہو اس کے لیے قربانی دینے کے بھی تیار ہو اس کا کردار ہے ابو جہل کا یہ ان آیات میں جو میں نے آج پڑھی ہے جو تیسرا حصہ ہے سورہ علقہ اس میں ابو جہل کا کردار ہے ایک کردار اور تھا وہاں اور اس کو چونکہ بہت نمائع کیا گیا ہے وہ وہ لوگ تھے جو دل سے سمجھ چکے تھے کہ محمد کی دعوت صحیح ہے یہ حق ہے لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے اپنی چودرات کی وجہ سے اپنے اس معاشرے کے اندر حیثیت کی وجہ سے اور وہ اپنی دوستیوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ آنے کو تیاب نہیں تھے ان کی پوزیشن کیا ہوتی تھی وہ سمجھئے جو منافقین کی پوزیشن بعد میں مدینہ میں ہوئی یہ اس کے برقس تھے منافقین ایمان تو لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے لہذا جب اس جو ابتلاق کا وقت آتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے اب جنگ کا وقت آیا نکلو پیچھے ہٹ گئے انفاق کا وقت ہے آؤ اللہ قرآن میں خرچ کرو ضرورت ہے پیچھے ہٹ گئے تو یہ منافقین اس طرح کی برقس کر لیجے کہ یہ وہ لوگ تھے یہاں پر کہ جو دل سے قائل ہو چکے تھے کہ بات صحیح ہے لیکن وہ جو 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 بیڈیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی اپنے معاشرے کی وجہ سے اپنے قبیلے کی وجہ سے اپنی دوستیوں کی وجہ سے اپنے تعلقات کی وجہ سے یا اپنی سیادت اور قیادت کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی بنا پر ان کا مقصد کیا تھا بھائی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی لے دے کر معاملہ کر لیا جائے کچھ بات محمد کی مان لیں کچھ محمد ہماری مان لیں تاکہ مساریت ہو جائے یہ لڑائی جھگڑا اور یہ دنگا فساد تو جیسا کے میں نے کہا ہمارے لیے ایک طرح سے زہر ہے ہمارے لیے خودکشی بن جائے گا تو کوئی بیچ بیچ کی راہ نکال لیں کچھ محمد ہم سے من والے کچھ ہماری بات مانیں یہ تو خیر ہو نہیں سکتا کہ ہنڈر پرسن محمد کی بات ہم مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہماری ساری بات محمد ماننے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہی ہے کہ کوئی لے دے کر معاملہ بیچ کا ہو جائے تو اس کا کردار تھا اثر میں ولید بن مغیرہ کا ولید بن مغیرہ جو ہے اس کا پھر بعد میں ذکر آئے گا جو اگلی صورت ہے جو صورہ نون یا صورہ قلب کہلاتی ہے اس میں جو کردار ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے اچھا یہاں جو کردار میں نے کہا کہ درمیان میں ایک کا جو کہے کردار جو بہادر ہو شجاع ہو کھل کر بات کریں سامنے سے مقابلہ کریں اور اپنے جو بھی ان کے نزدیک ان کا دین تھا اور ان کے عقائد تھا اس کے جان دینے کو بھی تیار ہو یہ نہیں کہ وقت آئے تو مزدل ہوں پیچھے ہٹ جائیں جیسے کہ ابو لحب کا ماملہ مزدل تھا وہ غدوہ بزن میں نہیں جا سکا اس نے اپنی جگہ پر دو قرائے کے آدمی بھیج دیئے مرسلریز انہیں پیسے دیئے بھئی میری جگہ تم کرے جاؤ اس کے اندر یہ صحیح احمد نہیں تھی کہ وہ جا کر میدان جنگ میں موجود ہو ابو جہل میدان میں گیا ہے واہ اس نے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے وہ یہاں پر دیکھا ٹھیک ہے اور اس نے اپنے باطل دین کے لیے غلط عقائد کے لیے جان دی ہے بلکہ جب اس کی گردن کٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا ذرا نیچے سے کر کے کٹنا تاکہ جب اسے نیزے پر رکھو گے میری سر کو اور اونچا کرو گے تو اور اونچا نظر آئے یہ معلوم و واقعی سردار کی گردن ہے یہ اس نویت کا آدمی تھا اچھا ایک دوسرا کلدار اسی نویت کا تھا جو پھر ایمان لے آیا لیکن باقی اعتمارات سے یہی سارے اصاف اس میں بھی تھے شجاعت بردانگی جو بات کہنا اس پر عمل کرنا حملہ کرنا تساملے سے کرنا پیچھے سے نہیں مزدلی نہ دکھانا اور اس میں اور جو ہے سخاوت بھی یہ سارے کردار موجود تھے اور یہ کہ وہ جو ایک میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا الزام تھا ابو جہل کا وہ اون کی طرف سے بھی تھا یہ میں ذکر کرنا ہوں حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی ان میں بھی یہ تھا کہ یہ گھرگر جو ہے لڑائی چھوڑا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علمے ہیں کہ وہ تو اب بابلہ ٹنٹا ختم کرنے کے لئے ٹنٹا بھوکانے کے لئے وہ تو تلوار لے کر دنگیر چلے تھے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ روز کے کل کل جو ہے ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے چپ کلش ہو رہی ہے گھرگر میں جنگ شڑ گئی ہے یہ ختم وہ دوسری بات ہے کہ وہ جو دعا تھی حضور کی محمد میں بیان کروں گا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں خمول کر لی بہرحال یہ جو کردار ہے ابو جہل کا اس کے بارے میں بھی یہ دو باتیں نوٹ کر لی بلکہ ایک بات بڑی اہم ہے سیرت النبی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالی نے کچھ عرصے تک کفار کے حوالے کر دیا تھا کہ جس طرح چاہو تکلیف دے کر انہیں آزوالو ہمارے نبی کی کردار میں کوئی کچھاپن ہے کوئی کبزوری ہے کوئی مخالفت سے پیچھے ہٹ جانا اس کے لیے ممکن ہے دیکھ لو دس سال اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے اور وہ ہے یومِ تائف تائف پر حضور کی تکلیف جو ہے کلائی بیکس کو پہنچ گئی کلائی بیکس اس وقت تک اللہ تعالی نے حضور کو کبھی بھی کوئی موجزانہ طریقے سے ما فوق الفطری طریقے سے بچایا نہیں اس کی حکمت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مولانا سید منادر اصل گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں ہندوستان میں پچھلی صدی میں ان کی کتاب ہے النبی الخاتم بڑی چھوٹی سی کتاب لیکن سیدت کی بڑی بڑی والین سر بھاری ہے اس میں آپ کو سیدت کا فلسفہ بلے گا جا بجا یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب تائف کے اندر انتہا ہو گئی کہ حضور گئے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار وہ ایمان دے آئے تو یہ مکہ والے تو اب تیکر چکے مجھے قتل کر دیں گے اس لیے کہ ابو طالب پہ انتقال ہوئی ہے بنو حاشم کی جو سپورٹ مجھے حاصل تھی وہ ختم اب تو بنو حاشم کے سردار جو ہے ابو لہب ہے وہ تو میرا جانی دشمن ہے خود پہلے سے حالانی چچا ہے ابو طالب بھی چچا تھے انہوں نے سپورٹ دیے رکھی اگرچہ ایمان تو نہیں لائے سپورٹ دیے رکھی وہ جو وہاں گئے ہیں تین دن وہاں جو گذرے ہیں وہ تکلیف اور مسیبت جس کے پاس گئے اس نے انتہائی جو ہے توہین آمیس اچھا آپ کو اللہ جو رسول بنایا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا تمہارے سے ہوا تمہیں یتیم مفلس قلاش آدمی تمہارا تو باپ مر گیا تھا تمہاری پیدائش سے بھی پہلے اور تمہارے پر تم کو چھوڑ کے نہیں گیا تھا باپ تمہارے پر کوئی راست دی تھی نکل جاؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ایک دوسرے کے پاس گئے اس نے کہا فورا تلے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی توہین کر بیٹھوں اور تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو پھر میں تم مارا گئے لہذا جاؤ بچڑے جاؤ میں اس کو زیادہ دن پر ناشت نہیں کرتا یہ جواب ہم لے یہ سمجھئے تیر کی طرح کلیجے سے پار ہو جانے والے جواب اس کے بعد جو ہے آپ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا چھوکروں کو یہ جو سٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں کہ ذرا ان کی خبر لو یہ نبوت کے دعویدار بڑھ کر آئے اب ان پر پتھراؤں گھر آئے چھوکروں نے گھیل رکھا ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں اور یہ کہ سیتیاں بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں وہ ادھر سے پتھر مار رہا ہے وہ ادھر سے مار رہا ہے ساتھ صرف ایک آدمی تھے حضرت زید ابن حارسہ وہ سامنے آتے تھے کہ پتھر روک لے تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں پیچھے آتے تھے کہ مجھ پر آئے پتھر حضور پر نہ آئے تو آگے سے آ رہے ہیں آپ کا لہو لوہان ہو گیا جسم اتنے جو ہیں وہ خون جو بہا ہے کہ جوتیوں میں جا کے جم گیا اس وقت پھر آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ جا کر ایک باق کے اندر پناہ گزی ہو گئے وہاں جو دعا نکلی ہے اللہم ایلیک عشق وزوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو توہین ہو رہی ہے یہ جو میری بیعزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے حوانی علی الناس الہ من تکل ہو نہیں کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے لوٹ دیئے انفاظ الہ من تکل ہو نہیں الہ بعینی یتجہم ہو نہیں اور الہ عدوی ملک تامری آپ نے لوگوں کو چھوٹ دی دی ہے کہ مجھ کے اوپر حجوم کریں مجھ سے جو چاہیں تو روک کریں اور جو میرے دشمن ہیں دور کے ہیں انہیں مجھ پر دی دی ہے ساری سارا اختیار دی دیا ہے مجھے ان کے حوالے کر دیا لیکن اس فریاد کے بعد پھر وہ مقام عبدیت جو ہے وہ لوٹ کر آیا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ٹھیک ہے سرِ تسلیم خم ہے جو بھی دا جائے آر میں آئے مجھے تو اگر ہے تو اساس اور جلد اگر ڈر ہے تو یہ کہیں تُو ناراض تو نہیں ہو گیا یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیری ناراضگی کا مذہب تو نہیں بہتر یہ ہے پوائنٹ مولانا منادر حسن کی لانی رحمت اللہ نے کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی موجزانہ طور پر تحفظ کیا ہے چلا سے آپ کو معلوم ہے جس رات آپ نکلے ہیں گھر سے رات کو مدینہ کے لیے جانے کے لیے حجرت کے لیے تو پہرہ تھا چاروں طرف گھر کے کسی کو آپ نظری نہیں آئے صبح کو جا کر انہوں نے گھر کے اندر مسٹر کی چادر اٹھائی تو حضرت علی سو رہے تھے خضور تو نکلے گئے تھے اسی طرح غار سور کے اندر جبکہ کفار این اس کے دہانے پر پہنچ چکے تھے اور جو کھوجی تھا وہ لے آئے تھا کہ میرا فن بتاتا ہے یہی ہے محمد تمہارا دماغ خراب ہوا ہے اس غار کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر تو جو ہے مکڑی کا جالہ کنا ہوا ہے کوئی اندر جاتا تو جالہ ٹوٹ نہ جاتا اور یہاں تو ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے کوئی یہاں داخل ہوتا تو کبوتری کی انڈے ٹوٹ نہ جاتے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے اللہ تعالی نے اس طریقے سے اپنے نبی محالہ کے اندر حضرت ابو بکر ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے پکڑے جائیں گے اور حضور فرما رہے تھے لا تحسن من اللہ معانا گبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس غار کے اندر جو کہیں ایسے تھے کوئی معلوم ہوتا کہ یہ بل ہے کسی کا ساپ کا بھی ہو سکتا ہے یہ بیچو کا بھی ہو سکتا ہے ایک بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڈی لگا دی تھی تاکہ یہاں سے کوئی جانور نکلے تو مجھے کٹے وہاں کٹا ہے کسی نے شدید درد ہوا ہے اور اس سے آنسو نکل کے حضور پر حضور جو ہے حضرت ابو بکر کی رام کے اوپر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے تو چہرے پر آپ کے حضور کی چہرے پر آنسو گی رہے لیکن سمت کیا رکھا ہے وہاں سے ایڈ نہیں ہٹائی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی تو بہرحال میں نے بتایا آپ کو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دو مواقع پر اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے یعنی سن دس نبوی ابھی ہجری تو شروع ہی نہیں ہوا ہجری تو شروع ہوگا ابھی اور تین سال بعد اس سے دو مرتبہ پہلے ابو جہل نے ایسالٹ کیا ہے حضور پر وہ مار دھار نہیں کی دیکھیں یہ کیا ہے کہ حضور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے آیا اس نے اپنی جو چادر تھی اس کو بٹھ لے کر رسی کی شکل دی اور گلے کے دپندہ ڈالا اور اس کو کھینچا دونوں سیروں کو کہ حضور کی آنکھیں اُبل پڑی خبر ہوئی حضرت فاطمہ بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئی چھوٹی مچی میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہرحال اس سے آگے معاملہ نہیں یہ ضرور کیا ایک اور مرتبہ یہ کیا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے جب سجدے میں گئے ہیں تو اس نے کہا اپنے ایک ہوارین سے اس کی مجلس بڑی جمع ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ اور اسی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میری بیٹک یہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھانوں میں حجرہ کہلاتا ہے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے رضمی دار اتنا بڑا حجرہ ہوتا ہے وہ تو نہیں وہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے کوئی لفظ جو ہے وہ سندھیوں کے اندر بھی ہے وہاں بھی ان کا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے لوگ وہ آتاک کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہیں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی قاوہ وہاں راج چاہے یہ سلطہ رہتا ہے تو بڑے سردار کی نشانی یہ کہ جس کی سب سے زیادہ بھری محفیل پہ وہ فلان جگہ پر ایک اوٹ زیبا ہوا تھا اس کی اوجری اٹھا کے لاؤ اور اب جب یہ محمد سجدے میں جائے وہ اوجری ان کی گردن پہ رکھ دینا وہ گیا جا کر لائے اوجری بھری ہوئی اوجری اوٹ کی اور لاکر جب حضور سجدے میں گئے آپ گردن پہ رکھ دی گردن اور شانے پہ اب اس کا مدن اتنا تھا کہ حضور گردن نہیں اٹھا پا رہا ہے پھر روایت میں یہ آتا کہ حضرت فاطمہ کوئی اطلاع کا ہی ہو گئی وہ آئی ہے انہوں نے روتے ہوئے انہوں نے وہ اوجری جو ہے وہ اٹھائی ہے تو یہاں پر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں آئی لیکن تیسری مرتبہ کا واقعہ وہ ہے جو یہاں بیان کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ حضور نواز پڑھ رہے ہیں اور وہ بڑی مردانگی سے اٹھا اپنی محفیل میں سے میں آئی تو اس کا خاتمہ ہی کرتا ہوں معاملے ختم کرتے ہوگی اکڑتا ہوا گیا اور اس کے بعد اچانک پیچھے ہٹا ڈر کر خوف سے لوگوں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ میرے میں نے دیکھا میرے اور وہ عمد میں درمیان ایک کھائی ہے اور اس کے اندر آگ ہے اور اس میں کوئی ایسے ہے مخلوق پروواری مخلوق ہے اور وہ مجھ پہ جمٹ مرنے کو تیار ہے تو میں بھاگ گیا میں بھاگ گیا یہ واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا واقعہ اس دور کا ہے جبکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہو چکی تھی یہ ہے البتہ یہاں ان آیات میں سمجھنے کی بات میں وہ یہ ہے جو انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے میں نے اسی لیے آپ کو وہ سورہ لہب جو ہے پڑھ پر سنائے کہ وہاں تو مذہبت کی انتہا ہے نا یہاں پر معاملہ تھا بیچ بیچ کا ہے وہ میں بھی سہبات میں واضح کروں گا قرائت اللذی انہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے کس کو روک رہا ہے عبدن ہمارے ایک بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوٹ کیجئے کئی دفعہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں ویسے تو حضور کی دو نسبتیں ہیں آپ عبد ہیں آپ رسول ہیں اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارا کلمہ شہادت اس میں عبدیت مقدم ہے وَنَشْرَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ عام طور پر خیال کیا ہے نسالت عبدیت سے اونچی ہے لیکن قرآن مجید میں جہاں حضور پر خصوصی شفقت کا ذکر آتا ہے اللہ کا وہاں عبد کا لفظہ تھا سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْبَسْجِدِ الْحَرَابِ لِلْبَسْجِدِ الْاَقْصَرَ بڑی بابرکت ہے جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مجید میں حرام سے مجید اقصاد ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمِ مَجَا کُل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نہ دی کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھتی ہے بڑی بابرکت ہے مزاد جس نے اپنے بندے پر فرقان ناغی فرمایا تاکہ تمام جہانوالوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں تو یہاں وہ لفظ عبد آ رہا ہے روک رہا ہے ایک ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم جو کیوں وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا تم نے دیکھا سوچا اگر وہ بندہ یا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا دیکھی کا حکم دینے والا ہوتا دیکھی کا حکم دیتا عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں پر ضمیر جو ہے وہ حضور کی طرف ہے کہ کیا اس نے سوچا نہیں شاید یعنی اس کے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو شاید واقعہ تل محمد حق پر ہو میں غلط سمجھ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ حق پر ہو میں غلط ہوں اور یہ کہ اگر وہ ابو جہل یہاں پہ گویا کہ اگر وہ ہوتا حق کی دعوت دینے والا تو کیسا ہوتا کتنا اچھا ہوتا کتنا موچا کردار ہوتا لیکن یہاں پر سمجھا گیا ہے حضور کے بارے میں سمجھیں گے تو کیا اسے یہ گمان نہیں ہے کہ حضور ہو سکتا حق پر حضور ہو اور وہ تو نیکی اور تقوی کا حکم دے رہے اگر حضور سے مطالب سمجھا جائے میرے نزے کیے ابو جہل سے مطالب ہے یہ شخص جو اس میں اچھے اوصاب بھی ہے یہ سخی بھی ہے یہ شجاع بھی ہے اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور نیکی اور تقوی کا حکم دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا کتنا اچھا مقام ہوتا اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے میں نے اسی لئے ابتداء میں تبہیدی میں بتا دیا آپ کو کہ یہ شخصیت اور حضرت عمر کی شخصیت تقریباً پیرلل ہیں اب اس کا جو ہے لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے ظاہر باتیں اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت عمر اور ابو جہل برابر کی شخصیت ہو سکتے ناممکن اس لئے ہمارے سامنے تو عمر وہ ہیں جو ایمان لاتے تھے ایمان لاتے سے پہلے عمر کیا تھے ان کا نقشہ بلکل وہی تھا جو ابو جہل کا تھا سخی بھی شجع بھی لیکن سخت جو ہیں مجڑ بھی لراکا بھی یہ چلتے ہوئے آدمی کو کندہ مارنا یہ جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ جو ایک ہوتا ہے اپنے گورنڈ اپنی طاقت کا اپنے قوت کا یہ سارے اصافوں میں تھے اور ابو جہل اور یہ دونوں ہم وزن شخصیتیں تھیں ثبوت حضور نے دونوں کو پیش کیا ہے ایک دعا میں رات کے وقت اے اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے ایک کو تنگری جھولی میں ڈال دیں یہ حدیث ثابت ہے سوئیے کہ اللہ تعالیٰ ان دو میں سے ایک کو اگر وہ ایمان لے آئے اور میری جھولی میں آ جائے تو اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے گی اب یہ دعا اللہ نے ابو عمر کے حق میں قبول کر لیا ابو جہل رہ گیا یہ اللہ کی بات ہے چنانچہ وہ جب میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا کس بات پر ایمان لائے تلوار لے کر نکلے تھے ختم کرنے کے لئے لیکن یہ کہ راستے میں مل گئے حضرت حضیفہ انہوں نے کہا کہاں چلے عمر کہ آئیے میں محمد کا قصہ تمام کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ تم محمد کا قصہ پاک کرو گے تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لائے چکے پہلے ان کی تو خبر لو اس لیے کہ حضرت فاطمہ بن خطاب حضور حضرت عمر کی ہمشیرہ ایمان لائے چکے ان کے شوہر سعید ابن زید ایمان لائے چکے تھے اور وہ تو عشرہ ابو وشرہ میں سے سعید ابن زید اس لیے کہ ان کے والد جو تھے زید وہ اصل میں صدیقین میں شمار ہوتے ہیں اگر زندہ رہتے ہیں ایمان لے آتے ہیں حضرت ابو بکر کے مسابی شخصیت تھی وہ لیکن حضور پر نموت کی آمد سے پہلے انتقال ہو گیا ورنہ وہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں اور سخی انسان تھے اور بہت اچھے عبد آلہ اخلاق کے آدمی تھے اور وہ جو ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے زید ابن عمر ابن نفین کہ خانہ کعبہ کے کپڑے پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں صرف کیسے کروں مجھے پتہ دیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر حضور کی نموت کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے ان کی زندگی میں تو فوراً ایمان نہیں لاتے جیسے وہ بکر ایمان لائے تو ان کے بیٹے ہیں سعید ابن غید اب وہ ایمان لائے ہوئے حضرت عمر وہاں پہنچے دروازہ کنڈی لگی ہوئی تھی کٹ 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 آیا کون عمر اب یہ دونوں جو ہیں اس پر کیا کر رہے تھے یہ بھی پسند دیجئے اس لیے کہ وہاں کیا طریقہ تھا تبلیغ کا حضور کے پاس کچھ نوجوان جو گھروں سے نکال دئیے گئے وہ حضور کے پاس رہتے تھے ہمہ وقت اب وہ ہمہ وقت کارکن ہوئے تو ان کا کوئی اور کام تو رہا نہیں تو وہ جو ہے انہی میں سے جو ہے مکین نوجوان وہ سب بھی نمی انہی میں سے تھے اور خباب الارض رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی میں سے تھے تو سورہ تاہہ کی آیات نازل ہوئی تھی اور وہ پڑھانے جنگ آئے تھے وہاں پر یہ طریقہ یہی تھا اور تو کوئی نہیں تھا تو وہ جو یہ لوگ تھے نوجوان یہ پھر جاتے تھے اور اہل ایمان کے گھروں پر جا کر پھر انہیں وہ آیات پر اب یہ آیات نازل ہوئی ہے تو وہ انہیں تلقین کرتے تھے یاد کرا چاہتے تھے یہ کام ہو رہا تھا اب انہوں نے فوراں اٹھ کر دیو ہے حضرت خباب کو تو انہوں نے کہیں چھپایا اس کے بعد دروازہ کھولا کیا کر رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے اب یہ کہ کیا کریں حضرت عمر سے کیسے جھوٹ بولی کہا ہمیں کتاب پڑھ رہے تھے یہ اچھا دکھاؤ کیا نہیں تم ہاتھ نہیں لگا سب کے عمر بہن نے کہا تم مشرق و نجس ہو یہ پاک کلام ہے تپڑ بارا حضرت بہن کے بہن نے کہا کہ عمر چاہے تم ہمیں حلاب کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بس یہ جمدہ ہے جس پر عمر کی تخدیر بدل گئی یہ سلف نازو یہ لڑکی یہ عورت اور اس کو میں نے یہ تھپڑ بارا ہے اور یہ تیار ہے حلاق ہونے کے لئے دین نہیں چھوڑے گئے ایمان کا ہے پھر کہا اچھا اب تو مجھے پڑھاؤ نہیں نہاؤ اُس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پھر وہ سور اتحا کی آیات پڑھائی گئی اب وہ گئے وہاں پر تلوار جو ہے حضور کے جدر پر گئے ماں تستگدی کون عمر صحابہ کچھ جو تھے وہاں پر کوئی نوجوان تھے کچھ اور تھے گھبر آ گئے حضور تھے حضور نے بھر میں نہیں درمازہ کھول دو مسکراتے ہوئے اب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو تلوار جو ہے گلے میں لٹکا رکھی تھے کیا تو تلوار آت میں کھیچی ہوئی تھی یہ گلے میں لٹکا رہا یہ غلاموں کا ایک کام کھنڈا جاتا تھا تو میں یہ ارد کر رہا ہوں کہ یہ برور شخصیتیں مسحابی اور اسی لئے حضور نے دونوں کو پیش کر دیا کہ اللہ اس کا ابو جہل کا نام عمر تھا عمر بن حشاب اس کے باپ کا نام حشاب یہ نام ابو جہل سے کیوں مشہور ہے اس کی کنیت ابو جہل کیوں بن گئی جہالت کا باپ اچھا جہالت کا لفظ جو ہے ہماری زبان میں کسی اور معنی میں انپڑ کے معنی میں عربی میں جہالت وہ ہوتا ہے جو مشتعی مزاج ہو جہ چنانچہ عمر بن قلسون کا ایک بڑا پیارا شعر ہے بہت اندہ دیکھنا ہم پر کوئی جہالت نہ اختیار کرے یعنی ہم پر کوئی جو ہے کوئی حملہ نہ کر دے جہالت کے اندر اب جوش میں آ کر اَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلْ فَوْقَدْ جَهَلْ جَاهِلِينَا تو ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جائے ثابت ہوں گے تو یہ گویا کہ ان کا رجیہ کلام تھا تو جو بھی ایک بہادری اور شجاعت کے لیے وہ لفظ جہال استعمال کرتے تھے غصے میں آ کر جو فوری طور پر جو ہے آمادہ پیکار ہو جائے تو ابو جہل اس کا نام تھا تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے حضور نے دونوں کو پیش کیا حشام عمر بن حشام یا عمر بن خطاب یہ لفظ عمر ہے یہ عمر ہے ان دونوں میں فرق ہے عام طور پر ہمارے لوگ جو ہیں حضرت عمر بن العاص کو بھی عمرو پڑھتے ہیں عین چونکہ لگا ہوا ہے عمرو غاؤ ہے آگے لیکن یہ کہ یہ عمر ہے عمر کا لکھنے کا طریقہ وہ ہے پڑھنے کا طریقہ جو عمر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن العاص بہت بڑے سردار تھے بڑے فاتح تھے مصر کے اور پھر گورنر رہے تو یہاں آپ کہاں جا رہا ہے آ رہا رہی تھا کہ تم نے سوچا اگر یہی شخص ابو جہل اگر ہدایت پر ہوتا تو کیا ہوتا عمر بنتا فاروق بنتا اور اور یہ یا کہ تقویٰ کا نیکی کا بھلائی کا حکم لیتا جیسے ہمارا بندہ رسول دے رہا ہے جیسے ہر جو بھی شخص ایمان لاتا تھا وہ اس کامل لگ جاتا تھا جو بھی ایمان لائیا وہ دائی بن گیا وہ بھلک بن گیا کیا تم نے دیکھا اگر یہ جھٹلا رہا ہے نفی کر رہا ہے محمد کو جھٹا کہہ رہا ہے وہ تولا اور پیٹ بور رہا ہے کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو تو مانتے تھے اللہ کے تو ملکل نہیں تھے وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے علاہ ملا دیئے تھے چھوٹے چھوٹے خدا بڑا خدا تو ایک ہی تھا اللہ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا قرآن میں آیتا ہے بار بار وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَبْ نَيْقُونُ لِلَّهِ اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے مشرکوں سے کس نے پیدا کیا آزمان اور زمین تو یہ کہیں گے اللہ دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں تھا ہاں اللہ کے کچھ نائب ہے یا کچھ مو چڑھے جیسے مصاحب ہوتے ہیں کسی بڑے بادشاہ کے جو ہے کوئی مصاحبین ہے تو مصاحب کی بات تو نہیں ٹال سکتا نا بادشاہ اپنا مصاحب ہے یا پھر کوئی اس کے جو ہے نائبین ہے تو نائبین کی بات بھی ماننی پڑتی ہے یہ اصل شرک جو دنیا میں رہا ہے دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ کا سرس انکار کیا گیا ہو اللہ کو مان کر آلحہ اسی طرح ہندووں کے ہاں کیا ہے محابر وہ ایک ہی ہے دیوی دیوتا یہ بہت ہے بہت چمار ہے ان کے گنتی نہیں ہو سکتی انگریزی میں کیا ہے بڑے جیسے لکھا جائے گا گاڈ وہ ایک ہی ہے وہ اومنی پریزنٹ اومنی شید اومنی پوٹنٹ آرہ کلے شاہن قدیر بے کلے شاہن غالی ماکو میں نما کنتم ہر جگہ موجود ہے وہ ایک ہی ہے وہ دو نہیں ہے لیکن چھوٹے جیسے لکھے جاتے ہیں گاڈز اینڈ گاڈیسز یہ دیویاں اور دیوتا ہیں ان جیسے ہندووں کیا دیویاں اور دیوتا ہیں تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ اللہ کو جو باتتے تھے کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسینا جائے گا یہ پیشانی جو جھوٹی ہے خطاکار ہے فَلْيَلُوْنَا دِيَهُوا اور جب میں بڑھا ہوں تو مجھ مجھ پر وہ ٹوٹ بڑھنے کو تیار تھے تو میں پیچھ ہٹ گیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف اندر موجود ہے اور وہی در حقیقت ان آیات کی صحیح تعبیر ہے صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر ہے کہ اللہ لا تتع کچھ نہیں اے نبی آپ اس کی بات نہ مانئے آپ اس کی بات نہ سنئے وَسْجُدْ وَقْقَرِبْ اور سجدہ کیے جائیے اور قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے یہ ہے وہ آیت آیت سجدہ جو میں نے سجدہ آپ سے کرا دیا لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حقادہ ہو چکا ہے اس لیے کہ اسی پر ہے وہ حدیث جو ہے حضور کی کہ بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے وہ حالت سجدہ بھی ہوتا ہے اقرب ما یقول العبدو علی اللہ فِسْسُجُود کیوں کہ یہ صدر حقیقت انسان کی عزت کا کا مقاب اور نشانی ہے یہیں سے پکڑ کر گسیتنا جو ہے زلط کی بات ہے پیشانی کے بات پکڑ کر گسیتیں گے نَنَسْفَعَمْ بِن نَاسِيَةِ نَاسِيَةٍ قَاسِبَتٍ خَاطِيَةٍ فَلِيَةٍ جَوْنَا دِیَا ہُمْ اسے بڑی ناز بڑا ناز ہے میری چوپال میں اور میری اوطاق میں اور میرے حجرے میں بہت لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہیں میں انہیں چائے پلاتا ہوں میں انہیں یہ کرتا ہوں میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں تو بلالے اپنی پارٹی کو اور اپنی مجلس کے لوگوں کو سندوش زبان ہی ہوں ہم جہنم کے فرشتوں کو بلالیں گے اے نبی آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجئے پروار نہ کیجئے اس لیے کہ حضور کو اب جیسا کہ میں نے کہا آپ کو سندس کے بعد جو ہے پروٹیکشن تھی اب کوئی آپ کا بالمکہ نہیں کر سکتا تھا اور وہ آپ کی اس وقت بھی ہوئی ہے جبکہ آپ نے نکلے ہیں رات کو اور پھر یہ کہ غار سور میں بھی ہوئی ہے تو یہ ہے کردار ایک حضور کے مخالفین میں سے پر سمیلِ تذکرہ ابو لہب کا بھی آ گیا وہ ہر اعتبار سے نہائید گھٹیا انسان تھا اس کے اوپر یہ الزام بھی تھا اگرچہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا یہ جو چھوٹی سی حکومت تھی مکہ کی یہ سٹی سٹیٹ تھی ایک ان کا دارالندوہ تھا پارڈیمٹ تھی وہ ایک خزانہ تھا جو کعبے کا خزانہ کہلاتا تھا اب کعبے پر جو لاک چڑھاوے چڑھاتے تھے لاکت جیسے بڑے بڑے مندروں پر سومنات کے مندر کے تہخانوں میں کتنی دولت تھی کتنا سونا تھا تو وہ جو ہے یہ شخص خزانچی یہ تھا اور مشہور تھا کہ ایک ذری پھیون جو ہے سونے کا بنا ہوا وہ کسی نے چڑھایا تھا کعبے پر اور وہ اس نے وہاں سے چڑھا لیا تھا تو غزانِ ذری کا چور مشہور تھا جیسے ہمارے ہاں کبھی چینی چور مشہور ہو گیا تھا ایک شخص ایک وزیر تھے جو چینی چور اب آج کل تو لوگ پتہ نہیں بھول گئے ورنہ درہ سی کمی ہوتی تھی اب یہاں پہ آٹا چور کسی کو کہا نہیں گیا ہے چینی چور کسی کو کہا نہیں گیا ہے یہاں تو بجلی بھی چوری ہو چکی ہے یہاں تو نمرو کیا کچھ ہو چکا ہے بارال یہ کردار دو آج آپ کے سامنے آگئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایعاکم بالآیات و ذکر الحکیم موسیقی